مکی اور مدلی صورتوں مکی قرآن کی اپنی اکشان ہے مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنت ہیں قرآن میں جنتان ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے تو ہم مدنی جنت کی سیر کرنا ہے آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی یہ دونوں لہائت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلی تو ایک ہے ظاہری دونوں صورتیں شروع ہوں گی سورہ تلاق بھی سورہ تحریم بھی یا ایوہن نبی دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئیلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی چار رکوع وہاں پر مفسر انہی موضوعات پر آئے پھر سورہ نسا میں مفسر بیسے آئیں پھر یہ کہ سورہ نور میں سورہ احضاب میں پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی تو اس سے اندارہ ہونا چاہیے کہ اس آئیلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظرگ ان میں جو دو جوڑے کے دو فرد ہیں تو گھرے لو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو موتدل موتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کی حقوق ہیں ان کو فائق لکھا جائے اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے جو بیوی پر شوہر کا حق ہے جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے تو یہ فرائز اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں کہیں اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو رہا ہے شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائز دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے ان میں ہر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے زکاة مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے حد جو ہے وہ فرض ہے اس کے بعد دعوت و تملیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا وہ مردوں میں جا کے دعوت و تملیغ نہیں کریں گی خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں لیکن فرضیت قائم رہتی ہے اور اس سے اوپر جا کر کسی لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے شوہر شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یقصو ہو کر اپنا زیادہ زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگا سکے تو یہ ہے یہ تو ہی نورمل جو چاہیے اب اب نورملیٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی ایک طرف کو ہوئی لیفٹ کی طرف ہوگئی اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہر وقت کی چکچک ہے خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلافی اختلاف ہے ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے تو اس میں اس سے بہتر اطلاق ہو جائے وہ اطلاق سورہ اطلاق کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں زوابط ہیں قوائد ہیں قوانین ہیں ان کی پوری پابل دیو جیسا کہ سورہ نسان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غری کر دے گا اس کو بھی اور اس کو بھی اس کے لئے بھی کوئی بہتر شوہر کے لئے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دن جو ہی کرے اتنی ان کی جو ہے پیمپرن جس کو کہتے ہیں کرے کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں شریعت کے تقادی بھی ختم ہو جائیں شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائز ہیں دعوت و اقامت دین کی جدوجود کو ان کو وعدہ نہ کر سکے تو اہل و آیال کا اتنا لحاظ یہ غلط ہے تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی یہ حضور سے دوسری میں بھی اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی اس لیے کہ آپ کی اضواج متحرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماہوں کی حیثیت سے ہیں وہ سورہ حضاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی غور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھیں تو طلاق دینے کا سوال نہیں اس لیے آپ کو چار کی جو وہ حد ہے لیمٹ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی جانت بھی گئی تھی بارال یہ رب دیکھ لیجئے گا اب آکے ہم چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا ان صورتوں پر میرے پر مفصل دروس موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں